بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فلک شیر وٹو ایڈوکیٹ موتان سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ لاغ ایٹ اور اس کے جو کنیکٹیڈ میٹر ہیں ایشوز اور مسائل ہیں ان کے لیگل ہیں سٹیٹس کے والے سے سب سے پہلے لاغ ایٹ جو ہے وہ کب شروع ہوا پاکستان بار کاؤنسل نے ایک کانسٹیٹوشنل پٹیشن نمبر ون تری فور آف دو ازار بارہ ٹائٹل ایک پاکستان بار کاؤنسل بناو فیڈریشن آف پاکستان دائر کی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر اکتی آٹھ دو ازار اٹھارہ اور یہ آرڈر جو ہے سپریم کورٹ کا یہ ریپورٹڈ ہے دو ازار انی ایس سی ایم آر ٹری ایٹ نائن ہے اس فیصلے میں یہ قرار دیا کہ جو بھی شخص کوالیفائی ہو اور بطور وقیل انرولمنٹ چاہتا ہو تو اس کو لاغ ایٹ کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اور یہ ٹیسٹ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کنڈکٹ کرے گی اور یہ کورٹری بیس پر ہوگا اور یہ ٹیسٹ جو ہے ایک پویسٹر بینک کی بنیاد پر ہوگا لہٰذا لاغ ایٹ کو اگر ختم کوئی کر سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ پاکستان ہی ختم کر سکتا ہے کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے دوسری بات کہ یہ جو کویسٹر بینک ہے جو آنر امر سپریم کورٹا پاکستان نے جو کیس ریکورٹڈ ہے دوزار انی ایسی ایم آر تھری ایٹ نائن اس میں بھی حکم دیا ہے اور ایک ملک انی کھٹانہ ایڈوکیٹ صاحب کی سی ایم اے اس میں حکم جاری کیا مورخہ تئیس گیارہ دوزار بیس اس میں بھی سپریم کورٹا پاکستان نے حکم جاری کیا کہ کیننگ ڈیٹ اور لاگ ریڈیوئٹس کو ایچی سی جو ہے وہ ٹیسٹ کنڈاکٹ کرنے سے پہلے کویسٹر بینک دے گی لیکن ان دو آڈروں کے باوجود یہ کویسٹر بینک نہیں دیا جارا اب یہ کویسٹر بینک کو دیے جانے کے والے سے جو لیگل ریمڈیز ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی پیٹیشن فائل کی جا سکتی ہے ایمپلیمنٹیشن کی یا کنٹیمٹ کی ہائی کورٹ میں بھی ایمپلیمنٹیشن چی دائر کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں آرٹیکل 187 کی کلاس تھی یا ٹو ہے اور آرٹیکل 189 اور 190 کے تحر ایمپلیمنٹیشن کی پیٹیشن ہائی کورٹ میں بھی دائر کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی حقہ پر احمد رامت کی آئی کورٹ میں پیٹیشن دائر ہو سکتی ہے لہذا اس حوالے سے لاہور آئی کورٹ ملتان بینک پر کوسٹر بینک دیے جانے کے حوالے سے دو پیٹیشنیں پینڈنگ ہیں ایک محترم سینئر میرے دوست محمد علی صدیقی ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ نے دائر کی ہوئی ایک پیٹیشن بندہ ناچیز نے کوسٹر بینک دیے جانے کے حوالے سے لاہور آئی کورٹ ملتان بینک میں دائر کی ہو جو کے پینڈنگ ہیں اور یہ ایچی سی کی ذمہ داری ہے کہ کوسٹن بینک دے ایک تیسرا میٹر ہے کہ سلیبس ہے وہ ایل ایل بی کے جو پروگرام 3 ایر ہے یا 5 ایر ہے اینور سسٹم یا سیویسٹر سسٹم ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اور یہ سلیبس کافی سارا یعنی کانسٹیٹوچنل ہسٹری اس سلام ایک یورپیڈنس اور انگلیس یورپیڈنس اس کے بعد اپنا پبلک انٹرنیشنل خاص کر ان چار جو سبجیکٹ ہیں ان میں یہ بہت زیادہ ہے ایل ایل بی پروگرام کے کورسے زیادہ اس کو ٹھیک کروانے کے لیے یا یہ جو سلیبس ہے یہ پاکستان بار کانسٹل بناتی ہے لہذا اس سلیبس کو ریوائز کروانے کے لیے پاکستان بار کانسٹل سے رجوع کیا جا سکتا ہے آگے بات ایک چانسز کی کہ ایک چانس کتنے ہونے چاہیے پہلے تو جب بھی یہ لاغ ایڈ کی اڈوارٹیز آتی تھی ریجسٹریشن کے والے سے اس میں چانسز لکھے ہوئے تھے ہوتے تھے اخبار میں لیکن اس کے حوالے سے ایچی سی کی کوئی پولیسی کوئی روز ریگولیشن نہیں تھے ماں سوائے اس اڈوارٹیزمنٹ میں کے تین چانسز ہونے چاہیے پہلی دفعہ پاکستان بار کانسٹل نے سات مئی دوہزار اکی کو اپنا ایک ایڈلاس کیا اس ایڈلاس کی جو پریس کنف پریس ریلیز جاری اس میں پہلی دفعہ جو ہے یہ کہا گیا کہ چانسز تین ہوں گے اور ایک چانس سپیشل دیا گیا جن کے تین چانس ختم ہو گئے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ کے لیے یہ پریسیڈنٹ نہیں ہوگا لہذا چانسز جو ہے ان کو بڑھانا گھٹانا یا انلیمٹڈ کرنا یہ پاکستان بار کانسل کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ جو پاسنگ مارس ہے اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ کم ہونے چاہیے یہ بھی پاسنگ مارس جو ملک انی کھٹانا کی سی ایم میں تھی اس میں جو آڈر آیا ہے تئیس گیارہ دوہ در بیس کا سپریم کورٹ کا اس میں پہلی دفعہ پاسنگ مارس پچاس کا آڈر ہے اس سے پہلے کہیں کسی رولز ریگولیشن پولیسی میں پاسنگ مارس آن ریکارڈ پر نہیں تھے لہذا پاسنگ مارس کو کم کرنا یہ بھی سپریم کورٹ سے ریو کرنا پڑے گا اس کے ساتھ آپ جو پیپر سیٹ کرنا ہے کہ پیپر بیلس ہونا چاہیے نارمل ہونا چاہیے جو فریش لاگ ریجو ایٹ ہے ان کے نالاج آف لیول پر ہونا چاہیے تو یہ پیپر سیٹ جو ہے یہ ایجی سی کرتی ہے یہ معاملہ ایجی سی کے ساتھ ٹیک اپ کیا جا سکتا ہے ایک اور معاملہ ہے کہ کون سا اپنا چانس گنا دائے گا کون سا گنا نہیں جائے گا یعنی اب سینٹ ہو تو گنا دائے گا یا نہیں گنا دائے اس کے معاملے سے کوئی رونز ریگولیشن یا پولیسی نہیں ہے یہ پولیسی اور رونز ریگولیشن بھی ایچی سی کو بنانے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اور جتنے کنیکٹر میٹرز ہیں وہ زیادہ تھا موسٹلی کیونکہ سپریم کورٹہ پاکستان نے ایچی سی کو ہی اس ٹیس کی ایگزیکیوٹنگ انسٹیٹوٹ کا آرڈر کیا ہے لہذا یہ زیادہ تر معاملات ان کے ساتھ ہیں میں تمام دوستوں کو اس سے یہ لیگل سٹیٹس جو میرے مائنڈ میں تھا جو میری رائے ہے وہ میں نے عرض کر دیئے تاکہ جس شخص نے ان مسائل کی حوالے سے جنہاں رجوع کرنا ہے اس کے لیے میری ایک جو لیگل ذاتی سمجھ کے مطابق رائے وہ شہد اس کے لیے کوئی رہنمائی کا سبب ہو سکے وہ تمام دوست جو لا گینٹ کے ایفیکٹیز ہیں جنگ لائرز ہیں ان کو میرا سلام ہمیشہ مسکراتے رہے اور ہمت اور حوصلہ سے رہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے پروفیشنل وکیل بنائے میرا آپ کو سلام وقت شکریہ